اس وقت ایک مسئلہ پاکستان میں زیر بحث ہے اسلام آباد کی انتظامیہ ایک مندر کے قیام کی تجویز پر غور کر رہی ہے اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا اسلام آباد و شہر کا نام ہے اتنی بڑی کون سی ہندووں کی تعداد آگئی کہ ایک نمائیہ ان کا مندر بنایا جائے ہر طرف سے مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں آپ پورے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں میرے نزدیک پاکستان دور جدید کی ایک قومی ریاست ہے قومی ریاست اس اصول پر بنائی جاتی ہے کہ ایک خاص خطہ ارز میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں جب وہ برابر کے شہری ہیں تو حکومت بھی ان سب کی نمائندہ ہوتی ہے وہ سب ٹیکس دیتے ہیں حکومت کا نظم ان کے ذریعے سے چلتا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے حکومت کو چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں شہریوں پر ڈالی ہوئی ہیں وہ صرف مسلمانوں پر ڈالی ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کی یہاں اکثریت ہے اس ملک میں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں تو چھپن ستاون فیصد مسلمان ہیں باقی مسلمان نہیں ہیں یعنی زیادہ ملے ہیں جو مسلمان ہیں تو ایسی ریاستیں بھی ہیں ایسی ریاستیں بھی ہیں جن میں اٹھانویں فیصد مسلمان ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جس میں پچاس پچپن اس طرح کی نوئیت ہے تو جو بھی قومی ریاستیں ہوگی وہ ظاہر ہے کیونکہ سب شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں سارے شہری اس میں برابر کی حصیت رکھتے ہیں تو ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرنی ہوگی مندر بھی بنیں گے سینگاغ بھی بنیں گے مجھدیں بھی بنیں گے جن چیزوں کے معاملے میں آپ نے تیع کیا ہے کہ وہاں حکومت کوئی تعاون کرے گی تو سب کے ساتھ کرنا ہوگا ایک قومی ریاست میں آپ یہ تفریق کیسے کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے یہ تیع کیا ہے کہ ہر کمیونٹی نے اپنی عبادتگاہ خود بنانی ہے تو آپ کو اس کے لئے بھی فیسیلیٹیٹ کو کرنا پڑے گا سہودت دینی پڑے گی اجازت دینی پڑے گی اور اگر یہ تیع کیا ہے کہ اس میں ریاست بھی کنٹیبیوٹ کرے گی مثلا جگہ دے گی مثال کے طور پر کامیر کے لئے کچھ کرے گی تو چونکہ آپ تمام فرقوں تمام گروہوں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگوں کی ریاست بنا کے قومی ریاست کے طور پر اس کا نظم چلا رہے ہیں تو آپ کو سب کے ساتھ یہ اقصہ معاملہ کرنا چاہیے تو اس لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسلام آباد ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں ہندووں کی تعداد کیا ہے اگر ان کی ضرورت ہے کہ وہاں ایک مندر ہونا چاہیے تو ان کو اپنے طور پر بھی بنانے کا حق ہے اور اگر ریاست مسجدوں کے معاملے میں تعاون کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو پھر اسے اس میں بھی کرنا چاہیے قومی ریاست کا وصول یہی ہے اس وقت دنیا میں جو ریاستیں ہیں وہ اپنی حیثیت پہلے متین کر لیں وہ حیثیت وہ پرانے دارالاسلام کی اور دارالکفر کی اور دارالحرب کی حیثیت نہیں ہے وہ فقہ اب دنیا سے رخصت ہو چکی وہ دور بھی چلا گیا یہ اسلام کی اسطلاحات نہیں تھی یہ اس زمانے کی فقہ کی اسطلاحات تھی اور اس دور میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنی ایک معنویت رکھتی تھی اب ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو چکے ہیں اگر آپ کو کچھ تبدیل کرنا ہے تو پہلے اس بنا کو تبدیل کیجئے لیکن اگر اسی بنیاد پر ریاستیں منظم ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت یعنی اگر میں یہ اصول قائم کر لوں کہ تمام وہ جگہیں جہاں مسلمان بستے ہیں پھر میرے لئے ان کی سردیں بھی کھلنی چاہیے میرے لئے ان کی شہریت بھی کھلنی چاہیے مجھے اپنا ساوان اٹھا کے جانے بھی کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہ سردیں بنا دی آپ نے ان کے اندر کے قواعد بنا دیئے رہنے والوں نے ان کے حقوق مان لیئے تو یہ قومی ریاستیں ہیں میں اس پر بڑی تفصیل سے لکھ چکا ہوں کہ قومی ریاست بنانا قومی ریاست میں رہنا یہ کوئی مذہبی لیاست سے جرم نہیں ہے لیکن جب آپ نے اس کو بنا لیا ہے آپ اس کا کوئی دوسرا تصمب پیش کریں وہ بنا لیں دنیا اگر آپ کو بنانے لیتی ہے بنا لیا ہے تو ہر جگہ یہ مطالبہ برہب ہوگا اگر میں امریکہ میں یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے یا اگر یہاں کی حکومت چرچ کی مدد کرتی ہے تو مسجد کی بھی مدد کرے تو میں یہی مطالبہ کرنے کا حق پاکستان میں بھی رکھتا ہوں اس میں استثناء صرف ایک سرزمین کا ہے اور وہ سرزبیل عرب ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے دین کا کوئی شخص اپنی کوئی مستقر اقامت بھی نہیں لگ سکتا عارضی طور پر ہی جائے گا اور اگر اس نے کوئی عبادت کی چیز بھی کرنی ہے تو عارضی طور پر ہی کرے گا تو یہ سرزمین عرب کے بارے میں یا سرزمین حجاز کے بارے میں اللہ کا قانون ہے اس لیے کہ اس کی حیثیت مسجد کی ہے یعنی پوری سرزمین کو اللہ کا اللہ نے بتا دیا ہے کہ لا جشتہ میں ہو فی ہے دینان اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا باقی دنیا میں سب قومی ریاستیں ہیں قومی ریاست اسی اصول پر ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں